عوض باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو ٹریڈر ہیلو ای ایف ایم ایس فیملی امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر انٹرا ڈیر ٹریڈنگ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم فورکاسٹ کریں گے کہ آج کے دن گولڈ اپنی نویت کے لحاظے کیسا رہے گا آج ہم بٹکوائن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے جی بی بی یو ایس ڈی بے ہمارے صرف یہ دو پیر رہیں گے ایڈ گولڈ کے ساتھ اور انشاءاللہ تلہ اسی طریقے سے کافلہ چلے گا پہلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ زیادہ پیرز کو ایڈ کریں لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے کافی میسج ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو کافی پرابلمز دیفینٹلی لمبی ویڈیو کا ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو شارٹ کریں گے اور فوکس گولڈ پہ ہی کریں گے تاکہ آپ کی جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں اس سے آپ بینیفیٹ اٹھا سکیں چیک ہے آج ہم بات کریں گے گولڈ کا سنٹرل پوائنٹ کونس ہے جس کی وجہ جس کی بیس پہ آج پورا دن ٹریڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج کے دن کیا میجر نیوز ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے مارکیٹ کے ایمپورٹنٹ لیول کونس ہے جہاں سے آپ سیلور پائے دیکھو گے آج ہم بات کریں گے بٹکوائن کیوں کریش ہو رہا ہے اس کے بارے سے بھی ہم بات کریں گے اور بہت سری ہوں گی بات ہے ویڈیو سکپ میٹ کیجئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا میں ہوں الفاغ احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس ڈریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں جہاں سے آپ دیکھو گے ویلکم فرینڈ آج آپ کے سامنے گولڈ ورسس یو ایس ڈی کا تھرٹی منٹ کینڈل چارٹ موجود ہے اور آج ہم فورکاسٹ کریں گے اور آج ہم دیکھیں گے گولڈ کا سینٹرل پوائنٹ کان سا ہے اور کس طرح آج ہم گولڈ پر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے سینٹرل پوائنٹ بتانے سے پہلے گولڈ کا پیوٹ بتانے سے پہلے پہلے سب سے پہلے میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تمام پریمیم سکرپ کو جن نے کل ایک بہترین ایک سیگنل جو آپ کو ملا اور آپ نے بینیفٹ اٹھایا یہ سیگنل کی ڈیٹیل آپ کے سامنے موجود ہے کال کے دن گولڈ جو بائے کی جو رینج تھی وہ آس انیس سو اکتالیس سے انیس سو اٹھتیس تک میں نے دی تھی اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو آلیول ہے یہ جو ویک بنی ہوئی ہے یہاں تک اسٹم مارکٹ تھی یہاں پہ تقریبا میں رہا ہے انیس سو تالیس تالیس میں تھی جب یہ سیگنل ہم نے دیا تھا مارکٹ اس کو توڑ نہیں سکی انیس سو سینتیس اٹھتیس کو اور یہاں سے پول بیک ہوا اور ویسیس کا جو پہلا ٹی پی تھا وہ انیس سو چھتالیس جو ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد نیوز آئی اور نیوز جو آئی وہ ماشاءاللہ گولڈ کے حق میں آئی یعنی ڈالرز ڈبل جو نیوز تھی وہ ڈالرز میں ویک ہوا جس کی وجہ سے ایک ہائپ پمپ دیکھنے کو ملا اور آپ ایک برپور پرافٹس کا اس آمانے اور جتنی ہماری ٹی پیز تھی کال ہیٹ ہو گئے اور بہت بہترین پرافٹ ہوا سب کو اگر آپ بھی اسی طریقے سے پرافٹ کمانا چاہتے ہیں ایک ویک میں ایک بھی اچھا سکنل آپ کو مل جائے تو آپ پورے ہفتے کی ایورج پوری کر لیں گے تو جلدی سے فٹا فٹ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے پریمیم گروپ کا حصہ بھی بنیں اور مزید لاس سے بچیں ٹھیک ہے آپ اپنا سٹ اپ جب کسی منٹور کے ساتھ میچ کر جاتا تو آپ کے اندرے کنفیڈنس آ جاتا ہے ٹرائٹ لینے میں اور آپ یہ کئی ایورج پرافٹ کا حصہ بنتا ہے آج کا سینٹر پارٹ بتانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کوئی میجر نیوز ہے یا نہیں فور ایکس فرکٹی میں چلتے ہیں جناب آج جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ویکلی انالسز میں کوئی بہت سارے دن ہیں جس میں گولڈ کی سورے ڈالرز کی بڑھ میجر نیوز نہیں ہے ان میں سے ٹیوزڈے سکس جون بھی ہے جس میں ڈالرز کی نیوز نہیں ہے ایک نیوز ہے چھوٹی سی وہ بھی لو ایمپیکٹ نیوز ہے باقی آج کے دن کوئی میجر نیوز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی سی ای ایو ڈی پہ میجر نیوز ہے اور آج اس کی وجہ سے آج میں بتاؤں کہ آج اچھا پروفٹ وہ لوگ بنا سکتے جو ہولڈ دنیں گے مارکیٹ ایک ڈائریکشن میں موو کرتی رہ گی اور یہ ہے آپ کے سامنے جناب ایک سے ہی او ڈی کا تھارٹی بینٹ چارٹ گوڑ کا سینٹر پوائنٹ ہے جناب انیس سو ساٹھ اشریا چار انیس سو ساٹھ اشریا چار سے ایم تھارٹی نیچے کلوز ہوتی ہے تو آپ سل اپورشنٹی دیکھیں گے اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو آپ بائی اپورشنٹی دیکھیں گے لیکن ایک بہت ہی امپورٹن چیز اگر انیس سو باثر بریک ہوتا ہے انیس سو باثر بریک ہوتا ہے م30 کے بریک کرتی ہے تو پھر سمجھیں کہ تھوڑا تک گولڈ اوپر جائے گا اور میرا جو اس ٹائم سگنل سے ایک میں نے دیا ہوا ہے انیس سو اکتر سے سیل کا وہ آپ انیس سو بیک آپ کے انیس سکتر سے انیس سکتر تک سے آپ سیل کر سکتے گولڈ کو تو آج ہم بات کریں کہ جناب کے کون کون کہاں تک ہم اگر ایم تھارٹی اس یہ جو انیس سو ساٹھ ہشریہ چار سے نیچے کلوز ہوتی ہے تو کہاں تک ہم سیل دیکھیں پہلی سیل جناب آپ کی رہے گی انیس سو پچھپن انیس سو پچھپن میں آپ کی سپورٹ ون ہے آج کے دن اتنی زیادہ موو دیکھنے کو ملے گی نہیں ٹھیک ہے دوسری آپ کی جناب ہے انیس سو باون اور تیسری آپ کی انیس سو ترتالیس اور چالیس کا ایریا ٹھتیس کا ایریا ٹھیک ہے اگر ایم تھارٹی اوپر کلوز ہوتی ہے انیس ساٹھ جیسے ابھی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو پہلا جو آپ نے دیکھنا ہے وہ پروفٹ جو انیس سو ستر ٹھیک ہے انیس سو ستر کے ایرے سے آپ نے پہلا بائی پروفٹ بھوک کا لینا ہے اور دوسرا پروفٹ جو انیس سو چھتر اور تیسرا جو ہے نا وہ سیم ایز انیس سو چوراسی کا ایریا ہے آج کے دن اس لیے مارکٹ زیادہ ہائی والٹائی نہیں کیونکہ آج کے دن ڈالر کی کوئی خاص نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے رات کو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جا کے بیٹ کوئن کیو کریش ہو رہا ہے کون سے بہترین لیول ہیں بیٹ کوئن کے جس سے ہم جا کے بہترین بائے کر سکتے ہیں اور ابھی دیکھو یہ میں نے یہاں پر ویڈیو دی تھی اور ایک بلو آپ کے سامنے گرین کینڈل بنی لیکن یہ دوبارہ سے یہ جو بڑی کینڈل کے ساتھ ایک چھوٹا سا بی بی کینڈل بنتی ہے نا یہ بڑی خضرناک ہوتی ہے انتہائی بیٹ کوئن بیرش ہے اور اس ٹائم آپ بیٹی کو بائے کرنا بلکفی ہے بیٹی کو پچیس زار سے پہلے آپ نے بائے نہیں کرنا ٹھیک ہے ویٹ کریں جن نے بائے کیا ہوا ہے جی بی بی یو ایس ڈی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی بی بی یو ایس ڈی آپ لوگ نے ون پر ٹو فائف سے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر بائے کرنا ہے تو وہ آج اب وہ آپ نے ون پر ٹو ٹو ٹری فور سے بائے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیو ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا فٹا فٹ سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں آج میں ڈریکٹ آپ کو اپنے وٹس اپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آج ایک امبارہ جو سب سے پہلا گروپ ہے اس کو ابھی لنک دے رہا ہوں فٹا فٹ سے گروپ کی جوائن کر لیں وٹس اپ پہ پریمیم کی انفرمیشن کے لیے میسج کریں ملتا ہے نیکس سٹوڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ